اللہ الرحمن الرحیم سمجھیں اس کی حاجت عمل پورا ہونے سے پہلے پوری صرف کیا ہے کہ یقین بہت ضروری ہے اور میں آپ کو اپنا ذاتی مشاہدہ ذاتی تجربہ جو میں نے اس عمل کو کیا اس کے بعد مجھے کیا کیا حاصل ہوا وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی اور میرے ساتھ رہیں ویڈیو کے انڈ تک تو انشاءاللہ آپ سے میں وظیفے کا طریقہ اور جو میں نے جب اس عمل کو کیا اس کے بعد مجھے کیا حاصل ہوا وہ سارا کچھ آپ سے شیئر کروں گی اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے پڑھنے میں آسان ہر چیز میں برکت کے لیے ہر نیک کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے قرآن پاک میں بھی ہر سورے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے تو بہت ببرکت ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ اس کو تمام وظائف کا بادشاہ کہا جاتا ہے یعنی عاملوں نے اس کو بادشاہ وظیفے کا نام دیا ہے کہ یہ تمام وظائف کا سردار وظیفہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ تعالی سے مانگتا ہے وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا اور اس میں اللہ تعالی کے تین صفاتی نام اللہ رحمان اور رحیم موجود ہیں یہ اسم عاظم بھی ہیں اور اسم عاظم کو پڑھ کے اللہ تعالی سے ہم جو بھی مانگتے وہ ہمیں ضرور ملتا ہے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پاور کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں تو یہ بہت زبردست کلام ہے بہت زبردست عمل ہے اور میرا ذاتی عمل کیا ہوا ہے تو میں آپ سے اسی لئے شیئر کرنے جا رہی ہوں کیونکہ مجھے اس عمل کو کر کے جتنے بھی فائدے حاصل ہوئے ہیں وہ میں آپ سے ان میں سے کچھ بتا دوں گی آپ کو کیونکہ میں اگر سارے بتانے بیٹھوں گی کہ اس کے فائدے تو ہم گن بھی نہیں سکتے بتا بھی نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالی نے اتنے بے شمار ہر ایک کو اس کے حساب سے اس کی مطابق عطا کرنا ہوتا ہے جو اللہ تعالی ہمارے لیے جانتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہمیں وہی ملتا ہے وہ ہی ہمیں اللہ تعالی کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہر ایک کا تجربہ الگ الگ ہوتا ہے لیکن فائدے بے شمار ہیں جو سارے بیان کرنا ناممکن سی بات ہے صرف میں آپ سے وہ شیئر کروں گی جو میں نے خود محسوس کیا اور اس کو پڑھنے کے بعد کیا کیا ہوا وہ بتاؤں گی آپ تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے فٹا فٹ سے جو فرسٹ میرے چینل پر آئے ہیں ان کو خوش آمدید اور میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ویڈیو اچھے اچھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن حاصل کرنی کے لیے بیل کا نشان پریس کر لیجئے اور میری حوصلہ بزائق کے لیے ویڈیو کو لائک اور زیادہ لوگ کے ساتھ شیئر کریں پہلے اللہ تعالی کا نام سبحان اللہ ومحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہ کی نام کی تسبیح یعنی کہ اللہ کی تعریف اور اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شاد میں دروشی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہ پاک تو اپنے نام کی برکت سے اپنے اور اس نبی پاک اس دروش شریف کی برکت سے جو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نظرانہ پیش کیا تو ہماری دعاوں کو ہماری حجات کو قبول اور مقبول فرما آمین یا پاک پروردگار میرے تمام سبسکرائبرز تو ان کے دلوں کے حال سے تو ان کے ناموں سے ہر چیز سے واقف ہے تو ان کی دعاوں سے بھی واقف ہے تو اللہ پاک تو ان کے تمام امتِ مسلمہ کے لئے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو سکون اتا فرما ہمیں روحانی سکون اتا فرما ہمیں اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو شفاہ اتا فرما اور اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ تو جو رزق کی تنگی میں مقتلع ہے تو لے کھلا رزق غیب سے ان کو رزق اتا فرما آمین یا رب العالمین تو بہت وظیفے کے طریقے کی طرف چلتے ہیں جو بہن بھائی میرے آؤٹ آف کنٹری ہیں انڈیا کے انڈیا سے بنگلہ دیش سے یا پاکستان سے مجھے جو میلز آتی ہیں ان کے جو مقین جو یعنی کہ رہنے والے ان کے کسی کا بیٹا کسی کا بھائی کسی کا شہر جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری یعنی یورپ سائٹ پر یا یو اے ای سائٹ پر یا سعودی عرب میں کہیں بھی رہتے ہیں ٹھیک ہے ان کے حوالے سے انہوں نے مجھ سے وظیفہ مانگا جو وہاں وہ لوگ پریشان ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی وہاں پر پریشانیاں دور فرما دے تو ایسا کوئی سالیڈ وظیفہ بتایا جائے کہ وہاں پر وہ لوگ پریشان ہیں جس حوالے سے بھی تو وہ کون سا احسابل کرے کہ ان کا جو وہ پریشانی ہے وہ اس سے نجات حاصل کر لیں ٹھیک ہے وہ لوگ بھی اس عمل کو خاص طور پر اگر اپنے حساب سے جب ان کے پاس ٹائم ہو تو وہ ضرور کریں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور اپنے اپنے ملک میں رہ کر بھی اگر آپ اس عمل کو یعنی کہ جو لوگ کرنا چاہئے کوئی بھی اس سے اللہ تعالیٰ کی کلام سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو میں نے جب یہ وظیفہ کیا یہ عمل کیا میرا کام تھا جسٹ اللہ تعالیٰ کی اس کلام کا ویرد کرنا اور اللہ کی خاص رضا کے لیے میں کرنا چاہتی تھی میں چاہتی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ مجھ پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں مجھے بہت شوق تھا بہت لگاؤ تھا اس چیز سے بہت لگاؤ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ جو راز اللہ تعالیٰ شیئر کرنا چاہے جو چھپے راز جو ہوتے ہیں یعنی کہ سامنے آ جائیں وہ کہ جیسے کچھ ہونے والا ہو تو آپ کو پہلے سے خواب آ جائے یا پھر اس کے اشارہ مل جائے میرا یہ ذاتی شوق ہے اس طرح کا کہ مجھے تو اس مقصد کے لیے میں اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی نام کا یہ ویورز بیچ میں تھوڑا سا گیپ آیا گھر میں کچھ گیسٹ ہوگیرہ آئے ہوئے ہیں تو شور شرابہ بہت زیادہ ہوا ہوئے اس وجہ سے مجھے اب مجھے ویڈیو سٹاپ کرنی پڑی اب اگر کچھ چیز میس ہو گئی یا ڈبل ہو گئی تو معذرت تو یہ تھا کہ میرا جو شوق تھا وہ یہی تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی باتیں جو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہے وہ پتا چل جائیں تو میں اس لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد بہت زیادہ کرتی تھی تو اس کو کرنے سے سب سے پہلا فائدہ تو مجھے یہ ہوا کہ میری زبان میں اتنی تاثیر پیدا ہوگی کہ میں نے اللہ سے جب بھی مانگنا جو بھی مانگنا مجھے اسی ٹائم مل جائے کرتا تھا اور میں خود حیران ہو جائے کرتی تھی کہ اتنی جلدی بھی دعا قبول ہوتی ہے اور میں یہ جب بسم اللہ پڑھتی تھی تو اس کے فائدے تھے کہ اس کو پڑھنے سے اس کے زیادہ ورد کرنے سے اپنے ورد میں ڈیلی اس کا جو ہے وہ شامل کیا ہوا تھا اس کا ورد جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تو اس سے میری زبان میں تاثیر آگئی اور جیسے ہی میں نے کچھ مانگنا اللہ تعالی سے دل میں بھی اگر میرے خیال آ جاتا تھا کہ مجھے یہ چیز چاہیے تو وہ زبان پر بات نہیں آتی تھی بات لیکن وہ چیز میرے پاس پہلے سے آ جاتی تھی اتنی جلدی قبولیت ہو جاتی تھی اور دوسرا یہ ہی ہوتا تھا کہ مجھے خواب آ جاتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے اور مجھے یہاں اشارہ مل جاتا تھا اللہ کی طرف سے اور اس طرح سے مجھے یہ بھی ہوتا تھا کہ میں نماز کی طرف اتنا دل لگتا تھا پورا یعنی کہ ایسا ہوتا تھا کہ بے سکون ہی رہتی تھی اگر میں نماز چھوڑ دوں نماز جب تک میں ادا نہیں کر لیتی تھی مجھے سکون نہیں ملتا تھا یعنی کہ جب میں اس کا ورد کرتی تھی بہت زیادہ تو وقت کے ساست ہوتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں مصرفیات بڑھ جاتی ہیں اور ذکر کا ٹائم ہم لوگ کم کر دیتے ہیں تو پھر وہیں سے ماری زندگی میں پرابلمز اور پریشانیاں جو ہیں وہ آنا شروع ہوتی ہیں بارال میں نے جو تجربہ کیا تھا میں نے وہ جو مجھے مشاہدہ ہوا اس کو کرنے کے بعد وہ آپ سے شیئر کیا ہے اور زبردست عمل ہے آپ بھی انشاءاللہ جو میں نے اس کا بتایا کہ جو بھی پریشان ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ اس کو اس عمل کو کر کے اپنے رب سے مانگ سکتے ہیں بس یقین رکھا کریں اور انتظار کیا کریں سبر رکھا کریں اللہ کے ہاں دیر ضرور ہے اندھیر نہیں ہے اور اللہ نے اسی وقت پہ ہمیں وہ چیز ادا کرنی ہوتی ہے جب وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے تو آپ ایک دن میں وظیفہ کر کے یا ایک دن میں ذکر کر کے تو آپ پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ عمل دو دن کر لیا تین دن کر لیا ابھی تک کچھ نہیں ہوا تو یہ جو ہوتی ہے بے بے سبری اور بے یقینی کی کی قیفیت ہوتی ہے جب انسان کو یقین نہیں نہ ہوتا تو پھر مشکل ہو جاتا ہے اس کو کامیابی ملے اس لئے یقین رکھ کے سبر کر کے تو پھر عمل کیا کریں اور صدقہ خیرات اور پانچ عد کی نماز کی پبندی ضرور کیا کریں تو عمل کا طریقہ نوٹ کر لیجئے آپ اس کو اگر تو رات کی وقت کریں گے جو خموشی کا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی اس ٹائم ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو تو پھر تو بہت ہی بیسٹ ہے ٹھیک ہے بہت بیسٹ عمل ہے رات کے کسی بھی پہر میں اس کی فجر کی آزان ہونے سے پہلے پہلے اس کو مکمل کر لیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جو اللہ تعالیٰ سے اس ٹائم پر بھی وہ تو ٹائم ہی خاص ایسا ہے کہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ لے تو مل جائے گا اور جب اتنا ذکر کرنے کے بعد مانگیں گے تو لازمی ملے گا اب یہ عمل جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو باوضو ہو جا رہا ہے اگر آپ تحجت کی ٹائم کر رہے ہیں تو پھر تحجت کی نفل بھی ادا کر لیں اور پھر حاجت کی نفل بھی آپ نے ادا کرنے ہیں ٹھیک ہے دو رکعہ سلاتن حاجات کی دیت سے آپ نے نفل ادا کر لینے ہیں اگر آپ اسی سارا دن میں اثر کی نماز کے بعد آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو رکعہ سلاتن حاجات کی ادا کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں اور پھر آپ استقفار کی ایک تصویح پڑھ لیں استقفار کی تصویح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کم از کم گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے دروش شریف پڑھنا ہے دروش شریف پڑھنا ہے تو بہت زیادہ بیسٹ ہے جو دروش شریف آپ پڑھنا چاہے پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے مقصد کی دعا دوبارہ کرنی ہے اور دعا مانگنے کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ویرت جو ہے وہ شروع کر دینا ہے اور اس کو آپ نے پندرہ سو مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے پندرہ سو مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں اور بھی زیادہ جلدی آپ کا کام ہو جائے ٹھیک ہے پچیس سو مرتبہ آپ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر نہیں آپ اتنی تعداد میں پڑھ سکتی تو پھر پندرہ سو مرتبہ پڑھیں اور پھر اس عمل کو آپ نے اگر تو آپ پچیس سو مرتبہ پڑھ رہے ہیں بسم اللہ تو پھر آپ نے اس عمل کو تین دن کرنا ہے اور اگر آپ پندرہ سو مرتبہ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس عمل کو سات دن تک لگاتار کریں گے اور سیون ڈیز دیلی آپ نے پندرہ سو پندرہ سو پندرہ سو اس طرح سے بسم اللہ پڑھنی ہے اور جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے پھر جو ٹائم پہلے دن سلیکٹ کیا ہوا ہے آپ نے جس ٹائم پہ پہلے دن پڑھئے پھر آپ نے باقی دن بھی اتنے بجے اسی ٹائم پر ہی اس کو وظیفہ کو کرنا ہے اور وظیفہ کرنے کے بعد پھر دعا جو ہے وہ آپ نے اتنے اچھے طریقے سے مانگنی اللہ تعالیٰ سے رو کے گھڑ گھڑا کے کہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کروا کر ہی سجدے سے سار اٹھائیں سجدے میں چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کے اپنے مقصد کی اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو ضرور 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 وہ چیز ملے گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جیسے بے نے آپ سے کہا کہ تاثیر آجائے آپ کی زبان میں ہی کہ آپ جو بھی مانگیں اسی ٹائم آپ کو مل جائے تو پھر اس عمل کو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی روٹین میں شامل کر لیں روزانہ اس کا جو ہے ورد اپنے ساتھ رکھیں آپ پڑھیں کوئی بھی ٹائم ایک فکس کر لیں پھر آپ کو اس سے جو ہے وہ نفل نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں تو پھر آپ اس کو اثر کی نماز کے ساتھ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ڈیلی ایک ہزار بار پڑھ لیں گے تو بہت فائدہ ہے اس کا کیونکہ میں جو ہے زیادہ تر اثر کی نماز کے بعد اس کا ورد کرتی تھی یا پھر زہر کی نماز کے بعد تو یہ اب آپ کی مرضی آپ کس ٹائم کرنا چاہے میں نے جو میرا جو مقصد تھا وہ میں اس ٹائم پر یعنی کس کو اثر کی نماز کے بعد پڑھا کرتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو میں سات سو چھاسی مرتبہ ڈیلی پڑھتی تھی یا پھر ہزار مرتبہ یہ اب آپ کی مرضی ہے لیکن جو خاص اس کا وظیفہ تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا اگر ویڈیو کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو رپیٹ کر لیں انشاءاللہ تل اچھی طرح سے سمجھا جائے گی اور مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور مجھے لیلہ کو بچاتے دیجئے